موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام شیخ عثمان آئے نزلالتے آج کی اہم فاس نیوز پر موسیقی اسرائیل ہموں کے دوران جنوب غازہ پٹک کے خان یونس شہر میں کم سے کم ستر فلسطینی حلاق اور دو سو سے زیادہ زخمی ہو گئے غازہ میں مقیم صحت افسران نے یہ اطلاع دی صحت افسران نے بتایا کہ شہر کے نسار میڈیکل کمپلیس نے مقامی لوگوں سے اپل کی ہے کہ خون کی یونس کی سنگین اور بری کمی کے پیش نظر کمپلیس کے اندر زخمیوں اور بیماریوں کے مفاعت میں فوری طور پر خون کا آتیا دے فوری طور پر انخلال کا حکم جاری ہونے کے بعد اسرائیل جنگی تیاروں نے خان یونس کے مشرقی علاقوں پر شدید بمباری شروع کر دی موجودہ صدر جو بیڈن امریکی صدر الیکشن میں دیموکریٹک کے امیدوار سے منصب سے دستبار ہو گئے ہیں اور ایسا پچپن سال بعد کے بعد ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر نے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو امریکی صدر الیکشن کے لیے دیموکریٹک امیدوار اور موجودہ صدر جو بیڈن ساتھیوں کے دوباؤ اور تدقید کے پیش صدر دینتخابات کے دو سے دستبار ہو گئے ہیں امریکہ کے تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی صدر نے دوبارہ منتخاب ہونے سے خبل ہی اپنے منصب کے دست برداری کا اعلان کر دیا ہو بلکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ایسا تقریباً پچپن سال بعد ہوا ہے واسطے کوشیا میں بزرگ کے دیغبال مرکز میں پیر کو ایک مسلح حملہ آوان نے فیرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک اور چھے زخمی ہو گئے کروشن پولیس نے یہ اطلاع دی کروشن پولیس کے سربراہ نوکلا ملیونیا نے بتایا کہ پانچ افراد کے موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص نے ہسپیٹل میں دم توڑ دیا انہوں نے کہا کہ مصطبع شخص موقع سے فرار ہو گیا لیکن پولیس نے جل ہی اسے دورووار شہر کے ایک کیف میں پکڑ لیا ملیا نے بتایا کہ مرنے والوں میں دیغبال مرکز میں رہنے والے پانچ افراد اور ایک ملالومین شامل ہیں امریکی ایوان نمائندگی کے سابق سپگر اور ڈیموکریٹک کے رہنمان انسی پلیورنسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر جو بیڈن کی جگہ ڈیموکریٹک سرداردی امیدوار کے طور پر نیپ صدر کملہ ہٹس کے انتخابی محیم شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں پلوسی نے پیر کو ایک بیان میں کہا آج ہمارا ملک کے مستقبل کے لیے بڑے فکر اور بے پناہ امید کے ساتھ میں نیپ صدر کملہ ہٹس کے صدر کی امیدوار کے لیے تیہت کرتی ہوں جاپان کی حکومت نے تذک کی ہے کہ اس کا ایک شہری گرستہ ماہ روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف لڑتے ہوئے حلاق ہو گیا حبر حصہ ادارے کے مطابق جاپانی حکومت کے ترجمان یوشی ماسا حیاشی نے حلاق ہونے والی شہری کی شناف کے بارے میں کوئی ایک تفصیلات نہیں بتائی تاہم کہا کہ مارے جانے والی کی عمر 20 سے 30 برس کے دریمان ایجنسی تھی جاپان کے قومی نشارتی ادارے ان ایچکے نے اس شخص کی شناف ایک ونیس سالہ سابق فوج کے طور پر کی تھی جو نومبر میں جاپان چھوڑ کر گیا تھا اور مشرقی یوکرین کی دونسٹرکس میں ایک دھرما کے میں مارا گیا تھا فاس نیوز کے اہم قبروں کے بعد مجھے اجازت دیجئے ہماری زی چینل کو یوٹیوب پر سبسکوائب فیس بیل پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موڈرن ٹرینڈز ریڈی مینٹ مینٹس ویر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لئے آلہ اقسام و میاری ملگو ساتھ ہمارے یہاں فارمل پارٹی ویر جنز ٹی شٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائیٹیز دستیاب ہے اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں سن کلاسز اور میاری یوتوں کا شاندار کلیکشن بھی آرڈرز پر ایمپونٹنٹ اشیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہے تو دیر کس بات کی آج ہی چلے آئیں ہمارا بتا ہے موڈرن ٹرینڈز بی بی کا چشمہ روز ٹکل کنٹا فلکنو ماہ ہیدراباد مزید معلومات اور رافتے کے لئے پروپریٹر محمد ایمات ایمہ سے رافتہ کریں double line 59 54 14 35